جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے جنازہ پڑھتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن ساتھ ہوتا ہے اور جب میت کو قبر میں رکھ کر اس کے اوپر تختیں رکھ کر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سینے میں سے نکل کر سرحانے کھڑا ہو جاتا ہے منکر نقیر قبر کے اندر جب حساب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے خبردار حساب نہ لینا اس کے ساتھ میں آیا ہوں وہ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خکم سے آئے ہیں قرآن کہتا ہے کہ دو منٹ ٹھہر جاؤ اب جب تک میں یہاں آ کر ہاں نہ کہوں اس کو خاص نہ لگانا حضرت عبادہ بن ثابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر رو دئیے آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ تیرہ مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلالیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ٹھیک ہے میرے دوستوں پھر جب قرآن قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے میت سکون کے ساتھ لیٹی ہوتی ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا قرآن میت کو